تو بھئی ریسل مینیا کے چکر میں یہ تو ہم بھولی گئے کہ گبلی گبلی جو ہے وہ بکنے والی ہے اور یہ بات اندر ہے وہ ختم ہو چکی تھی ریسل مینیا کے دوران کہ بھی گبلی گبلی سوڈ ہونے والی ہے لیکن اب یہ رومرز بہت تیز ہو گئے ہیں اور شاید اب سے کچھ گھنٹے بعد یہ ہمیں اوفیشلی بھی پتا چل جائے کہ گبلی گبلی جو ہے وہ یو ایف سی کی پیرنگ کمپنی انگیور کو بیش دی گئی ہے 21 بیلین ڈالر بتایا جا رہا ہے رقم کے اتنے میں یہ بکی ہے ابھی تک یہ صرف رومرز ہیں اوفیشلی گبلی گبلی کی طرف سے یا یو ایف سی کی طرف سے یہاں پھر انگیور کمپنی کی طرف سے کوئی بھی سکیٹ مک نہیں آئی ہے اور باتیں یہ آ رہے ہیں سامنے کہ گبلی گبلی اور یو ایف سی جو ہے وہ اب مرج ہو جائے گی اور ایک سکینگل آن پبلک کمپنی بن سا گی یعنی کہ ان دونوں کمپنیز کا مرجر ہونے والا ہے اور پھر ایمیجن کریں کہ اگر گبلی گبلی اور یو ایف سی کا مرجر ہوتا ہے یو ایف سی جو کہ ریل فائٹنگ کی طور پر جانی جاتی ہے اور گبلی گبلی جو کہ ریسلنگ انکرکین میں کی طور پر جانی جاتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ بھئی یہ ونس مکمین جو ہیں یہ کیا کرنا چاہا رہے ہیں گبلی گبلی کے ساتھ گبلی گبلی سپر سکار کا آگے فیوچر کیا ہونے والا ہے اس سیچویشن کے بعد شاید اگر یہ واقعی میں سچ ہے تو ہو سکتا ہے یہاں تو کچھ نام گبلی گبلی میں آنے والے ہیں یہاں پھر کچھ نام جو ہیں وہ گبلی گبلی سے اے اے گبلی کی طرف جانے والے ہیں کچھ نہ کچھ تو گڑ بیک بچنے والی ہے کیونکہ یو ایف سی کا ہم لوگوں نے ابھی تک نہیں سوچا تھا یہ بات نہیں آئی تھی گزنی کی بہت آرتی اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے رومر ظاہر سے کہ سعودی عرب جو ہے وہ گبلی گبلی کو خرید سکتی ہے لیکن اب یو ایف سی نے اس کو خرید لیا ہے مطلب انگیور کمپنی نے خرید لیا اور یو ایف سی کے ساتھ مرجر ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں کوش بھی نہیں کہا جا سکتا کوئنکی ون بلین ڈالر جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ گبلی گبلی کو دیئے ہیں انگیور کمپنی نے سوڑ آؤٹ ہونے کے لیے یہ ابھی تک اوفیشلی کسی بھی پلیک فارم پہ نہیں کنفرم ہوا صرف سین بی سی کی طرف سے یہ رومرز آ رہے ہیں کہ انگیور کمپنی نے گبلی گبلی کو خرید لیا ہے باران دوستو اس چیز کی جو کنفرمیشن ہے وہ ہمیں منگے کو دیکھنے کو ملے گی ہاں ادھر پاکستان اور ایڈیا میں اس وقت منگے ہی چاہ رہا ہوگا لیکن یہاں پہ کیوز گے ہوگا تو امریکہ میں منگے ہوگا تو پھر ان کے حساب سے جو منگے بنے گا اس پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کیا یہ گبلی گبلی واقعی میں سوڑ ہو چکی ہے یہاں پھر ابھی بھی آویلیبل ہے بیکنے کے لیے باران دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کوئی کسی مگن ایک رو کا حوالہ سے بھی اپ گیک دیتا چلوں کہ مگن ایک رو رو آف کرمنیا جو ہے وہ سپیشل ہونے والی ہے اور کچھ ریکرنز ہمیں شاید دیکھنے کو ملے نکھان جو تھے جن سپرائزز کا کہہ رہے تھے تو سپرائزز تو تھے لیکن اتنے بڑے نہیں تھے کہ شین مکمین اور پیکٹ مکفی کا ریکرن ہم یہ کہیں کہ بھی پوری ریسل مینیا ہی ہلا کر رکھ دی اس تنے بڑے سپرائزز نہیں تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ رو کے اوپر ہمیں کچھ بڑے سپرائزز دیکھنے کو ملزا جن پہ ٹاپ پہ جو نام آ رہا ہے وہ ہے میک ریگل کا سیکنگ نمبر پہ ایج اسکائل کا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ریکرن کر سکتے ہیں اور تھرک پہ اگین ریسل مینیا کی طرح رینگی ہو کر ہیں جو کہ اپنا ریکرن کر سکتے ہیں بہرحال یہ ہمیں رو کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون سا سپرسکار جو ہے وہ ریکرن کرنے والا ہے اور کون سا سپرسکار جو ہے وہ ریکرن نہیں کرے گا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر تو یہ بات سج ہے کہ گر بیٹو بلی واقعی میں بگ یہ ہے تو شاید یہ ہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے شین مکمین کو آور اف نو ویر سپرائزنگ لی ریکرن کرتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی اس طرح کے میچ پہ اور وہ بھی پھر وہ انجر ہو گئے اور رومرز ہی ہیں کہ ان کا کار جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی ٹوڑ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گر گئے تھے دیچے اور پھر سنوپ گاگ کو جو ہے وہ آگے آکے اس میچ کو فنش کرنا پڑا اور جو بھی انہوں نے کیا وہ سکرپٹل نہیں تھا وہ شین مکمین کو لجک انجری ہوئی تھی واقعی میں ان کو حقیقت میں ہی انجری ہوئی تھی ان کا کار جو تھا وہ ٹوڑ گیا تھا اس وجہ سے ان کو سنوپ گاگ نے ان کی جگہ میچ کو فنش کیا تھا پر جیسا کہ میں نے کہا کہ شین مکمین کا ریکرن آرکاف نو ویر ہوا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر گبلی گبلی بھی بگ کی ہے تو آنے والے قائم پہ شین مکمین کو اس طرح کے ریکرنس کے موقع نہ ملے تو ہو سکتا ہے یہ ہی ایک وجہ ہو کہ شین مکمین کا ایک دم سپرائزنگ لی ریکرن گبلی 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 نے پلان کیا ہو تو یہ دیکھنا کاف انکرسک ہے انکرسکنگ ہوگا کہ اب گبلی گبلی کا جو ہے وہ آگے روک کس طرف ہونے والا ہے اور کہیں گبلی گبلی کا نام ہی تو چینج نہیں ہو جائے گا کیونکہ اگر ایک ہی کمپنی بنا دیا جائے گا ان کو مرچ کر کے تو کیا نام لے کے چلیں گے گبلی گبلی یا یو ایف سی یا گبلی ایو سی گبلی ایو سی کیا ہونے والا ہے تو یہ ہمیں کنفیوزنگ ہی ہے برحال دوستو ایکسپیکٹ کروں گا کہ کچھ اس طرح کا سین ابھی نہ ہو ابھی کوڑی روکس کی ہار کوئی پر ہی یقین کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے ساتھ میں ایک اوری بڑا بام شیل کہ گبلی گبلی ایو ای اور یو ایف سی جو ہے وہ مرچ ہونے والی ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ شاکنگ سی چیز ہے مطلب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کسی نے تو خیر دوستو اس کے حوالے سے جیسے بھی اور مزید اپجیٹس ملے گی میں آپ لوگوں کو چینل پر اپتاتا رہوں گا چینل کو سسکرائب کرنے نہ بولیے گا ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی ویڈیو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائی